حیل الكتاب من اللہ العزیز الحقیب حامیم والکتاب المبین انہا انزلناہ فی لیلت مبارکہ تو ان ساتوں صورتوں کی ابتدار میں ذکر ہے قرآن کا اور پھر اس قرآن کی ان صورتوں کے اندر توحید رسالت اور آخرت کے اہم مواحظ ذکر کیے گئے ہیں اب یہ صورت المومن ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں اس کو صورت المومن بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں آگے ایک مومن کا ذکر ہے جو بنو اسرائیل کے زمانے میں ہتھ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور اس نے فیرون کے دربار میں ہتھ موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی وَقَالَ رَجُلُمْ مُؤْمِنُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنِ يَكْتُمُوا ایمَانًا اس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا فیرون کا رشتہ دار تھا اندر سے مومن تھا وہ اس رجل مؤمن نے کھڑے ہو کر حق بات کہی فیرون کے دربار میں تو چونکہ اس نے حق بات کہی تھی تو اس صورت کا نام کیا پڑ گیا صورت المؤمن اور اس صورت کو جس طرح صورت المؤمن کہتے ہیں اسی طرح اس صورت کا ایک دوسرا نام صورت الغافر بھی ہے اسی لیے بعض تفاصیر کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے صورت الغافر اور صورت الغافر کی وجہ ظاہر ہے کہ اس کے شروع میں حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزم و قابل التوب شدید لے قابل التوب تو غافر کہتے ہیں مغفرت کرنے والے کو بخشنے والے کو تو چونکہ اس صورت کے شروع میں دوسری آیت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی چھے صفتیں ذکر کی گئی ہیں اور پہلی صفت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے غافر الزم کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے تو اس صورت کو صورت الغافر بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو صورت ہے جس کی ہم نے آج شروع ابتدا کی ہے اس کی شروع کی جو تین آیات ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی بڑی تاثیر ہے بعض روایات میں ان کی تاثیر آئی ہے اب صورت آتین آیتیں کونسی ہیں شروع کی حامیم ایک آیت تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم دوسری آیت پھر غافر الزمب وقابل التوب شدید لعقاب زتول لا الہ الا ہو الہ المصیر یہ تیسری آیت اگر کوئی آدمی صبح کے وقت میں آیت القرصی پڑھ لے اور یہ تین آیتیں پڑھ لیں تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گئے مسرد بزار میں روایت ہے حتب حررہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں آیت القرصی اور سورہ مومن کی پہلی تین آیتیں الیہ المصیر تک الیہ المصیر تک پڑھ لیں وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا اور یہ روایت جام ترمیزی کی روایت ہے اور تفسیر ابن کسین نے بھی اس کو نقل کیا مگر اس میں ایک راوی ضعیف ہے لیکن بہرحال آیت القرصی کی تو اپنی فضیلت معروف ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو فجر کی نماز کے وقت آدمی آیت القرصی پڑھ لیں اور ساتھ یہ تین آیتیں پڑھ لیں یہ پڑھ لیں انشاءاللہ اس دن ہر تکلیف برائی سے محفوظ رہے گا اور اگر اس کا معامل بنا لیں کہ آیت القرصی تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں کیونکہ حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنی چاہیے اس سے آدمی کی حفاظت رہتی ہے اور یہ جو تین آیتیں ہیں سورة المومن کی تو یہ فجر کی نماز میں پڑھ لیں اور صرف مغرب کی نماز میں پڑھ لیں تو گویا پورا دن پوری رات انشاءاللہ حفاظت سے رہے گا تو یہ تین آیتیں شروع اس کی یہ فضیلت ہے جو جامع ترمیزی میں بھی بیان کی گئی ہے اور تفسیر ابن کثیر میں بھی اللہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اب اس کی پہلی جو آیت ہے وہ ہے حامیم اور یہ حامیم دونوں حرف علیدہ علیدہ پڑھے جاتے ہیں اور اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں مقطعات کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا ہر حرف علیدہ علیدہ پڑھتے ہیں ویسے جب ہم الحمد پڑھتے ہیں تو ملا کرتے ہیں لیکن حروف مقطعات جب پڑھے جاتے ہیں تو ہر حرف کو علیدہ علیدہ پڑھتے ہیں جیسے علیف لام میم ہے تو ہم علم نہیں پڑھتے بلکہ علیف لام میم اور یوں پڑھتے ہیں علیف لام میم تو یہ حروف ہر حرف جونکہ علیدہ علیدہ پڑھا جاتا ہے جس لیے حروف مقطعات کہلاتے ہیں تو الف لا میم ہے الف لا مراہ ہے اور یہ حامیم ہیں یہ حروف مقتعات میں سے ہیں اور جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ حروف مقتعات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کس سے کیا مراد ہے بیسے تو ترہ ترہ کی باتیں کی گئی ہیں مفسرین نے مختلف نکات بیان کیے ہیں میکر کوئی بھی یقینی نہیں ہے بس ان یہ کہا گیا کہ الف لا میم الف میں اشارہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لام میں اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف اور میم میں اشارہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکن یہ مہج ایک نکتہ ہے کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے اسی طرح حامیم جو ہے اس کے بارے میں بھی بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے لیکن یہ بھی ایک نکتہ ہے یا امکان کے درجے میں ہے ہو سکتا ہے کہ نکتہ درست ہو اور ہو سکتا ہے کہ درست نہ ہو کیونکہ کوئی اس کی یقینی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تفاصیر میں یا بزرگوں کی باتوں کے اندر ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہوتی ہیں آپ ان کا کسی قیمت پر انکار نہیں کر سکتے اور بعض چیزیں نکتے ہوتے ہیں بزرگوں کے تو بزرگوں کے نکتے ہیں یا مفسرین کے تو وہ نکات ہیں تو احتمال ہوتا ہے ان کا لیکن وہ محض نکتہ ہی نکتہ ہے تو یہ جو حامیم ہے اس کے بارے میں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شہد نام ہے مگر شاید والی بات ہے اور صحیح بات یہی ہے یہ حروف مقتعات جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ ان کی مراد کیا ہے اسی لیے جتنے جلیل القدر مفسرین ہیں وہ یہ لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادیہی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جاننے والا ہے سو فیصد مراد ہمیں پتا نہیں ہے یہ حامیم پہلی آیت ہے پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم کہ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس اللہ کے طرف سے جو غالب ہے جاننے والا ہے اب یہ تنزیل مصدر ہے اور کبھی تو مصدر مصدر کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی مصدر اسم فائل اور اسم مفہول کے معنی میں بھی آتا ہے جیسا کہ گر اعمر جاننے والے حضرات جانتے ہیں تو یہاں مصدر کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے تو اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس اللہ کے طرف سے جو غالب ہے جاننے والا ہے یعنی اتاری جا رہی ہے اور اسی لئے حضرت شیخ الہند رمضہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے وہ اشارہ کر دیا کہ تنزیل جو ہے یہ مصدر کے معنی میں ہے لیکن تنزیل کے بہت سارے مفسرین نے تنزیل کو منزل کے معنی میں لیا ہے کہ کتاب اتاری گئی ہے چنانچہ حضرت تھانوی رمضہ علیہ نے جب ترجمہ کیا تو فرمایا یہ کتاب اتاری گئی ہے تو حضرت شیخ الہند رمضہ علیہ کا جو ترجمہ ہے کہ یہ اتار رہا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے تو یہ مصدر کے میں ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند نے اور حضرت تھانوی قدس اللہ حضرت رہو نے اس کو مفہول کے معنی میں لے کا ترجمہ کیا کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے اور دونوں باتیں اپنے جگہ ٹھیک ہیں کہ اتاری بھی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے اور اتاری بھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب اتاری جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جب نازل ہو رہی تھی اس وقت میں یہ آیت ہے کہ یہ کتاب اتاری جا رہی ہے اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کے طرف سے العزیز العلیم جو غالب ہے جاننے والا ہے عزیز کہتے ہیں غالب کو جو ہر چیز پر غالب ہو اور علیم کہتے ہیں اس ذات کو جو ہر چیز کو جاننے والا ہو علیم اور علیم میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم اور انسان کو جب ہم کہتے ہیں تو عالم کہتے ہیں پھلا آدمی عالم ہے بڑا عالم ہے اچھا عالم ہے تو وہ عالم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علیم و خبیر ہیں اور یہ بھی ایک نکتہ ہے جو گرامر سے ہے کہ علم جو ہے جسی وغی اس میں فائل ہے وہ حدوث پر دلالت کرتا ہے اور صفت مشبہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے تو انسان کا جو علم ہے وہ تو حادث ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہنے والا ہے اس لئے بندے کو تو کہیں گے عالم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب بھی صفت قرآن مجید میں آئی ہے تو وہ آئی ہے علیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے خوف جاننے والا ہے آگے اگلی آیت میں یعنی تیسری آیت میں چھے صفتیں ذکر کی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہلے صفت ذکر کی گئی غافر الزمبی کہ وہ گناہ کو بخشنے والا ہے دوسری صفت ذکر کی گئی بقابل التوبی اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے تیسری صفت ذکر کی گئی شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے چوتھی صفت ذکر کی گئی زد طول احسان والا ہے یعنی بہت احسان کرنے والا ہے لا الہ الا ہو پانچویں صفت ذکر کی گئی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور چھتی صفت ذکر کی گئی الیہ المصیر سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ چھے صفات ذکر کی گئیں اللہ سبحانہ و تعالی کی تو پہلی صفت ہے غافر الزمبی کہ وہ غافر الزمب ہے غافر کہتے ہیں بخشنے والا زمب کہتے ہیں گناہ کو گناہ کو بخشنے والا ہے و قابل التوبی اور توبہ قبول کرنے والا ہے قرآن اللہ کا کلام عجیب ہے یہاں بیس میں واو لائیا گیا ہے اور آگنی صفات آ رہی ہیں وہن میں واو نہیں ہے غافر الزمبی و قابل التوبی پھر آگے شدید تو پہلی دو صفتوں میں واو لائیا گیا یہ بتانے کے لئے کہ یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کے مغایر ہیں اور غافر الزمب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے و قابل التوبی اور قابل التوبی کو مطلب یہ ہے کہ توبہ قبول کرنے والا ہے کبھی انسان گناہ کرتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے یا پتہ تو چلتا ہے مگر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی لیکن پھر وہ ایسا نیک عمل کرتا ہے یا اس کا تدارک کر لیتا ہے اس کی تلافی کر لیتا ہے کہ اللہ تعالی اس کا گناہ خود بخود معاف کر دیتا ہے بغر توبہ کے یہ ہے غافر الزمبی کہ وہ گناہ کو بخشنے والا ہے اسی لئے قرآن وجید جگہ میں آتا ہے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزِهِبْنَسْسَيِّعَاتِ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں آدمی جب وضو کرتا ہے گناہ جھڑتے ہیں نہیں جھڑتے ہیں جب آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ختم ہوتے ہیں ہوتے ہیں حالانکہ آدمی نے توبہ نہیں کی ہوتی ان گناہوں سے لیکن خود بخود وہ نیکیوں سے گناہ جھڑتے ہیں اللہ تعالی بلکہ بساوقات آدمی نیکی نہیں بھی کرتا لیکن اللہ تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اور وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید میں ہے جس سے چاہتا ہے اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے تو اللہ تعالی کی پہلی سی پہ کر کی گئی آفر الزمبی کہ وہ گناہ کو بخشنے والا ہے گناہ کو بخشنے والا ہے انسان گناہ کرتا ہے کبھی توبہ بھی نہیں کرتا لیکن اللہ تعالی اپنی رحمت کاملہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے تھوڑی دیر بھاگے نہ اب یہ آج کل تعلیمہ میں ایک نئی مسئیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ جناب جماعت ختم ہوتے ہی بعض تعلیم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوراں یہاں سے اٹھو فوراں بھاگو حالانکہ یہ بالکل سنت کے خلاف ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک آدمی اب نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہم صلی علیہ اللہم رحمہ یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس پر رحمت فرما تو انسان کے گناہ اللہ تعالیٰ کبھی تو از خود معاف فرما دیتے ہیں کبھی فرشتوں کی برکت سے دعاوں سے معاف کر دیتے ہیں کبھی انسان کے اچھے عمل کی وجہ سے گناہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے حالانکہ آدمی نے توبہ نہیں کی ہوتی اور اگلی صفت ذکر کی گئی وَقَابِلِ تَوْبِ اور توبہ قبول انے والا ہے یعنی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو فوراں قبول فرما لیتے ہیں بلکہ اتنے خوش ہوتے ہیں اتنے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ کہیں خوش ہوتے ہیں جیسا وہ آدمی جیسا وہ آدمی جو سفر میں جا رہا تھا اور اس کی اٹنی پر اس کا سارا سامان کھانا پانی اور سارا سفر موجود تھا وہ راستے میں اترا اور اس کی آنکھ لگ گئی ٹیک لگائی وہیں سو گیا اب جب آنکھ کھلی دیکھو اٹنی غائب اٹنی بھی غائب پانی بھی نہیں کھانا بھی نہیں سارا سامان جا چکا اکیلہ یہاں پڑا ہوا ہے درد کے نیچے حیران یا اللہ اتنا دور سفر ہے قریب میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے اب وہ جناب سخت پریشان ہے ایسے وقت میں اگر وہ اٹنی دوبارہ مل جائے تو اسے کس قدر خوشی ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اللہ تعالیٰ کو اس آدمی سے بھی بڑھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یہ بندہ دوبارہ میری طرف آ گیا تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کے رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراں اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں بلکہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ دوبارہ میرے پاس آ گیا اور اسی رہی اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی رحمت کا بند نہیں ہوتا کھلا رہا ہے قابل التوبی اور توبہ خبول کرنے والا ہے اور آپ میں سے کئی حضرات جانتے ہوں گے کہ توبہ کا مطلب رجوع کرنا توبہ جہا ہے تعویٰ توبہ کے اصل معنی ہے رجوع کرنا اور اسی لیے توابین یہ بندوں کی صفت ہے ان اللہ یحب ان اللہ یحب التوابین اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوں توابین کا مطلب رجوع کرنے والے توبہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کو بھی کیا کہتے ہیں تواب قرآن مجید میں بے شک اللہ تواب ہے بہت رجوع کرنے والا ہے تو بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کی طرف رجوع فرماتا ہے ایسے کریم ہے ایسے رحیم ہے ایسے مہربان ہے حالکہ بندہ بڑا غافل ہوتا ہے کئی کئی دن تک توبہ کی توفیق نہیں ہوتی لیکن جب فوراً اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور رجوع فرما لیتے ہیں بندہ رجوع کرتا ہے تو وہ تائب اور تواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں بندہ رجوع کرتا ہے مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ رجوع کرتے ہیں کہ جا معاف کیا میں نے تجھے اس کو فرمایا بقامل التعوی کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے یعنی جب کوئی بندہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رجوع کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں اس لئے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کبھی بننی ہوتا ہے کھلا رہتا ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا فوراً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور پھر اس کے لئے رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو غافر الزمب وقابل التعوی گناہ کو بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے شدید العقاب لیکن سخت سزا دینے والا ہے ہے بہت رحم دل گناہ کو بھی باف کرنے والا ہے توبہ بھی قبول کرنے والا ہے لیکن یہ بس سمجھو کہ جناب وہ سزا نہیں دے سکتا سزا دیتا ہے تو ایسی سزا دیتا ہے کہ لا يعذب عذابہ حد کہ اس جیسے عذاب کوئی دے نہیں سکتا اس جیسے کوئی سزا دے نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہمیں توبہ کی توفیق دے توبہ ہماری قبول فرمائے اس توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے لیکن اللہ پناہ میں رکھے اگر اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آ جائے تو ایسی سزا دیتا ہے کہ اللہ معلہ لفیس اس کو فرمایا گیا شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے زد قول اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیسا فضل ہے پہلی دو صفت رحمت کے ذکر کی پھر ایک صفت جلال کے ذکر کر دی سخت سزا دینے والا ہے پھر فوراں رحمت کے صفت ذکر کی زد طول بڑا احسان والا ہے زد طول احسان والا ہے بہت احسان کرتا ہے گناہ معاف کر دیتا ہے بشرتے کے کوئی اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگے رجوع کرے نیکی کا کام کرے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں توبہ خبول کر لیتے ہیں تو چار صفتیں ذکر کی پہلے دو صفتیں رحمت کی پھر تیسری صفت صفت جلال پہلی جو دو صفتیں صفت جمال اور تیسری صفت صفت جلال پھر اس کے بعد پھر چوتھی صفت جو ہے وہ صفت جمال تو فرما ہے کہ گناہ کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو خبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے بہت احسان کرنے والا ہے زد طول طول کہتے ہیں احسان کو بہت احسان کرنے والا ہے لا الہ الا ہو پانچمیں صفت ذکر کی اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کائنات میں اگر سر جھکانا ہے اسی کے سامنے عبادت کرنی ہے اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے اسی کے سامنے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور چھٹی سی پر کر کے الیہ المصیر اس کے طرف لوٹ کر جانا ہے دنیا میں آپ بحث کر لو اور جناب چوری اور سینہ زوری کر لو بیائی کر لو اور اللہ کا حق مار لو نعوذ باللہ بندوں کا حق مار لو اور جناب ساتھ ساتھ تعبیلیں بھی کرتے رہو دنیا میں چل جائے گا لیکن جانا تو اسی کے پاس ہے وہاں کوئی تعبیل نہیں چل سکتی اللہ العالم الغیب والشہادہ ہے وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے علیم انبیدات الصدور تو اس لئے چھٹی سی فضل کر کی الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یہ تین آیتیں ہیں تو ترجمہ اس کا پھر سے سن لیجئے اور یہی تین آیتیں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی صبح کو پڑھ لے تو شام تک حفاظت رہتی ہے رات تک پورا دن حفاظت رہتی ہے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزنب وقابل التوبی شدید العقاب زی الطول لا الہ الا ہو الہ المصیر حامیم یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کے طرف سے جو غالب ہے جاننے والا ہے گناہ کو بخشنے والا ہے اور طوبہ قبول کرنے والا ہے سخت سزا دینے والا ہے احسان کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اگلی آیت نمبر چار اس میں فرمایا گیا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلوہم فی البلاد کہ یہ قرآن مجید ہم نے نازل تو کر دیا اور مسلمان مومن اس قرآن کو قبول کرتے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنی دنیا آخرت درست کرتے ہیں لیکن جو مخالف ہیں وہ اس قرآن مجید سے جھگڑا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو نہ سنیں اور قرآن مجید کو نہ پھیلائے جائے اور قرآن مجید پر عمل نہ کریں تو قرآن کہتا ہے کہ مَا يُجَادِو فِي آیاتِ اللَّهِ اِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا کہ صرف کافر لوگ ہی اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو ترجمہ سے ہوگا کہ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کافر ہیں یعنی جو کافر ہیں وہی اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں اور اسی لیے اکابر علماء نے لکھا کہ قرآن مجید کی آیات میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو کوئی تفسیر راجے معلوم ہوتی آپ اسے بیان کر دیں لیکن جو دوسری کوئی بات بیان کی جا رہی ہے اگر قرآن و حس کے سری مخالف نہیں ہے تو پھر اس میں جھگڑا نہ کریں نمبر ایک البتہ اگر جو سامنے آدمی بات بیان کر رہا ہے وہ قرآن حدیث کے سری مخالف ہے پھر جھگڑا کیا جائے گا لیکن جھگڑے کا طریقہ وہ ہوگا جو صورت النحل میں بیان کیا گیا وجادلہم باللتی ہی احسن ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعزت الحسن وجادلہم باللتی ہی احسن یہی آیت ہے تو اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت اور مععزہ حسن کے ساتھ اور اگر جھگڑا کرو تو بتمیزی کے ساتھ نہیں برے طریقے سے نہیں بری تعبیر کے ساتھ نہیں برے الفاظ کے ساتھ نہیں بلکہ اچھے لہجے میں اچھے تعبیر کے ساتھ بات بیان کرو حق واضح کرو تو قرآن مجید میں یہ جو آیت نمبر چار ہے سورة المومن کی اس میں یہ بات اشارت فرماری جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں اصل طریقہ یہ کافروں کا ہے اگر مومن یہ کرے گا تو وہ بھی کافروں والا کام کر رہا ہے مَا يُجَادِلُ فِي آیاتِ اللَّهِ لَلَّذِينَ كَفَرُوا اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑا کرتے گر کافر لو اور اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ جدال کی دو قسمیں ہیں ایک جدال بالحق اور ایک جدال بالباطل جدال بالحق کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کریں حق کو بازے کرنے کے لئے اس کی جازت ہے لیکن طریقہ وہ ہوگا قرآن مجید کی صورت النرر میں آیا ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي ہی احسن کہ آپ جدال کریں گے حق کو بازے کرنے کے لئے اور طریقہ اچھے سے اچھا اختیار کریں گے اور دوسرا ہے جدال بالباطل یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ باطل چیزیں لے کر آتے ہیں اور پھر قرآن کا قرآن مجید کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ کافر لوگ ہی قرآن مجید کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں مَا يُجَادِلُوا فِي آیاتِ اللَّهِ اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے إِلَّا لَذِينَ كَفَرُوا مگر وہ لوگ جو کافر ہیں آگے فرمایا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّوهُمْ فِي الْبِیَادِ تو شہروں میں ان کی نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے شہروں میں ان کی نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اب یہ اس زمانے میں آیتیں مازل ہوئیں جب جناب مشرقین مکہ کا زور تھا مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے اور بساوقات چھپ کر نماز پڑھتے تھے مسلم کو ستایا جاتا تھا فارس کے اندر بھی حکومت تھی کافروں کی روم کی اندر بھی حکومت تھی اور مشرقین مکہ بھی سارے کے سارے اکثر کرتے مسلمانوں کے تعداد تھوڑی تھی ہر جگہ کافر ہی کافر نظر آتے تھے انہی کا زور چلا تھا اللہ تعالی نے فرمایا آپ ان کے زور سے دھوکے میں نہ پڑھیں یہ سب ساٹھ ستر سال کا کیل ہے سب چلے جائیں گے یہاں سے فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلْنُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ تو ان شہروں میں شہروں میں نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اب بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمان وہاں مغلوب وہاں کافر غالب وہاں کافر غالب دل بڑا خراب ہونے لگتا ہے لیکن اگر یہ آیت ہمارے سامنے ہو تو معلوم ہوگا کہ یہ عارضی اللہ تعالی عارضی طور پر کافروں کو بعض دنوں میں بعض مواقع پر دیتے ہیں کیونکہ یہ دنیا حق اور باطل کے ٹکرانے کا مجموع آئے ادھر سے کافر ہوتے ہیں ادھر سے مسلمان ہیں مسلمان حق بزے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور باطل کو غالب کرنے کی کوشش ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جہاد ہے جو حق اور باطل کے درمیان مارکہ حق و باطل چلتا ہی رہتا ہے یہ اگر باطل لوگ کافر لوگ آپ کو ہر طرف چلتے پھر نظر آئے ہیں اسے آپ دھوکے میں نہ پڑھئے یہ ہے آیت کا مفو فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْوِلَانِ تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کی نقل و حرکت شہروں میں شہروں میں ہر طرف یہ کافر نظر آ رہے ہیں ان کی نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے اور پھر آگے قرآن مجید نے آیت نمبر پانچ میں یہ بات بتائی کہ اس سے پہلے جو قوم نو تھی اس سے پہلے اس کے علاوہ جو بعد میں اقوام آتی رہی قوم عاد قوم سمود یہ سب بڑی بڑی قومیں تھیں بڑی ان کے شہروں میں نقل و حرکت تھی ان کا بڑا راج تھا لیکن آج دنیا میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے ان کے آثار قدیم اب اس کہیں کہیں ملتے ہیں باقی رہ گئے ہیں یہ سب ختم ہونے والی چیزیں اصل آخرت کی کامیابی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی دنیا میں تو آدمی ساٹھ سال تر سال وہ زمانے میں عمر زیادہ تھی تو جتنی بھی عمر ہے اتنے سال زندہ رہتا ہے آگے چلا جاتا ہے یہ تو دنیا ایک گزرگاہ ہے ادھر سے لوگ آ رہے ہیں دوسری طرف سے جا رہے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں لوگ خبروں کی طرف جا رہے ہیں یہ ادھر سے لاکھوں افراد دنیا میں بچوں کے شکل میں آ رہے ہیں اور لاکھوں افراد جو ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ آنے جانے سے کوئی آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے اور کافر اگر آپ روکا تقلوم فی الولاد شہر میں ان کی نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے قدفت قبلہم قوم نوح ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا پیغمبروں کو یعنی اتنو علیہ السلام کو وَلَحْزَمُ مِنْ بَعْدِهِمْ قوم نوح کے بعد جو گھروں آئے انہوں نے بھی جھٹلایا اتنو علیہ السلام کو آدم احسانی کہا جاتا ہے اس کے بعد حضرتِ حود علیہ السلام قومِ عاد کی طرح بھیجے گئے حضرتِ صالح علیہ السلام قومِ سمود کی طرح بھیجے گئے حضرتِ شعب علیہ السلام مدین کی طرح بھیجے گئے تو مختلف انبیاء کرم علیہ السلام آتے رہے اور کافروں کی نقل و حرکت رہی راج رہا لیکن آپ اس سے دھوکے میں نہ پڑھیں تو قرآن کہتا ہے قَذَّت قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ ان سے پہلے قومِ نُوح نے جھٹلا وَلَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ اور قومِ نُوح کے بعد جو گروہ آئے انہوں نے جھٹلایا وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّتِمْ بِرَسُولِهِمْ لِيَا خُزُوهُ اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں یہ رہ کیا ہے کہ اس کو پکڑ لیں ہر امت یہ چاہتی تھی کہ ہم نبی کو ختم کر دیں پکڑ لیں گرفتار کر لیں ختم کر دیں قومِ نُو بھی یہی چاہتی تھی انہوں نے نُو علیہ السلام کو ستایا قومِ عاد بھی یہی چاہتی تھی انہوں نے حدود علیہ السلام کو ستایا قومِ سمود بھی یہی چاہتی تھی انہوں نے حصالِ علیہ السلام کو ستایا اور ہر امت نے کوشش کی ارادہ کیا اپنے رسول کے بارے میں کہ رسول کو پکڑ اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا حق کا تاکہ حق کو دور کر سکیں اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا معلومت جدال کی دو قسمیں ہیں ایک جدال بالباطل دوست جدال بالحق باللتیہ احسن جدال باللتیہ احسن یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقہ ہے جدال بالباطل کافروں کا طریقہ ہے وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِزُوا بِهِ الْحَقَّ اور انہوں نے باطل کو لے کر جھگڑا کیا تاکہ حق کو دور کر سکیں آگے قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَزْتُهُمْ تو میں نے ان کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَزْتُهُمْ تو میں نے ان کو پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ تو میری سزا کیسی تھی پیچھے ذکر کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرنے والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے مگر سخت سزا دینے والا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان قوموں نے اپنے اپنے نبی کا مداخ اڑھایا اور اپنے اپنے نبی کو پکڑنے کی کوشش کی قتل کرنے کی گریفتار کرنے کی ختم کرنے کی فَأَخَزْتُهُمْ تو میں نے ان کو پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابَ تو کیسی تھی میری سزا دیکھا تم نے کہ میری سزا کیسی تھی جنانچہ قومِ عاد تباہ ہو گئی قومِ سمود تباہ ہو گئی اور اصحابِ الْاِقَةَ تباہ ہو گئے اصحابِ مدین تباہ ہو گئے قومِ سبا یہ سارے قرآن مجید میں تمام واقعات ہیں اور دنیا میں اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں آثارِ قدیمہ جگہ جگہ ہیں قومِ عاد کے بھی قومِ سمود کے بھی سارے اب بھی موجود ہیں اور راستے میں نظر آتے وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامِمْ مُبِين سورة النحل میں سورة الحجر میں فرمایا گیا تو سب ہیں نظر آتے ہیں اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ فلا قوم کا علاقہ تھا یہ فلا اور کھڑی گئی ہیں کھنڈرات ہیں سارے سب ختم ہو گئے قومیں ختم ہو گئیں وہ قومیں جو حکمران تھیں وہ قومیں جو چلتی بھرتی تھیں تو قرآن کہتا ہے فَاخَزْتُهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو پکڑ لیا فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب تو میری سزا کیسی تھی آگے فرمایا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّار اور اسی طریقے سے تیرے رب کی بات پکی ہو گئی یہ کافروں پر کہ یہ لوگ اہل جہنم ہیں یہ لوگ جہنم میں جائیں گے آگ میں جائیں گے وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور اسی طریقے سے تیرے پروردگار کی بات پکی ہو گئی کلمتو بھی پڑھا گیا اور بعض خیراتوں کے اندر کلماتو ربک بھی آتا ہے تو تیرے رب کی بات پکی ہو گئی یہ کافروں پر اَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّار کہ یہ لوگ اہل جہنم ہیں تو کافر اس دنیا میں چلتے ہیں پھرتے ہیں ان کے اقتدار ہوتا ہے سبھی قوموں کا اقتدار رہا قوم نوح سے لے کر اب تک اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قوم کافروں کی حکمرانی تھی مختلف علاقوں میں آپ کو فرما دیا گیا کہ ان کی نقل و حرکت سے آپ دھوکے میں نہ پڑھیں انہوں نے جانا ہے آگے آپ نے بھی آگے جانا ہے الیہِ المصیر جانا تو آگے ہے آخرت میں جانا ہے اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے اصل ناکامی وہاں کی ناکامی ہے تو آیت نمبر چھے میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَرِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور اس طریقے سے تیرے رب کی بات پکی ہو گئی ہے کافروں انہم اصحاب النار کہ وہ آگ والے لوگ ہیں یہ چھے آیتیں ہو گئیں آگے جو تین آیتیں ہیں ان میں ملائکہ کا اور مومنین کا ذکر ہے ابھی کافروں کا ذکر تھا قوم نو کا احضاب کا اور کیسا ان کو سزا ملی اور آپ ان کے نقل اور قصے دھوکے میں نہ پڑیں آپ کے رب کی بات پکی ہے کہ یہ آگ میں جائیں گے اہل جہانلم ہیں یہ اب آگے جو آیت نمبر ساتھ آٹھ نو ہے سورة المومن کی ان تینوں آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے اور مومنین کا ذکر کیا ہے اللہ تعالی نے ملائکہ کا اور مومنین کا ذکر کیا ہے اور کمال ذکر کیا ہے یہ فرمایا ہے کہ جو ملائکہ ہیں وہ مومنین کے لئے دعائیں کرتے ہیں یہاں یہ بات فہمائی جا رہی ہے کہ جو ملائکہ ہیں جو انہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور چاروں طرف ملائکہ پھیل ہوئے ہیں وہ دنیا کی ان مومنوں کے لئے استغفار کرتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ان کی مغفرت کرتے ہیں یہ مومن ہیں اور یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار آپ کے رحمت آپ کا علم تو بڑا بسی ہے آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور جو آپ کے راستے پر چلے ہیں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے یہ مومنین کی عجیب شان ہے کہ فرشتوں سے ان کے لئے دعا کروائی جا رہی ہیں فرشتوں سے ان کے لئے دعا کروائی جا رہی ہیں ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب تک آدمی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہے بھاگے نہ جیسے آج کل طالب علم بھاگتے ہیں اگر بھاگے نہ اور وہیں بیٹھا رہے چند منٹ کے لئے تو جب تک بیٹھا رہے گا تو فرشتے دعا کرتے رہیں گے اللہم صلی علیہ اللہم مرحم تو جو ملائکہ مقربین ہیں جنہیں کرروبیین بھی کہا جاتا ہے جو عرش کے اردگرد پھیلے ہوئے ہیں وہ دعا کرتے ہیں مومنین کے لئے اب دیکھئے آیت کا ترجمہ سن لیجئے تین آخری تین آیتیں آیت نمبر سات آٹھ نو وہ لوگ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے اردگرد ہیں وہ سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ باقی بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے رب پر ایمان دکھتے ہیں اور وہ استغفار کرتے ہیں مومنین کے لئے کہ اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر وسیع ہے تو آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور جو آپ کے راستے پر چلے ہیں اور اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے اور اے ہمارے پروردگار ان کو داخل کیجئے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے آبا و اجداد ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہیں ان کو بھی داخل کر دیجئے بے شک آپ غالب ہیں حکمت والے ہیں اور اے پروردگار ان مومنین کو برائیوں سے بچائیے اور جس کو آپ بری چیزوں سے بچا لیں قیامت کے دن اس پر آپ کا بڑا رحم ہوگا اور یہی اصل کامیابی ہے یہی بڑی کامیابی ہے اب ان تینوں آیات میں اللہ تعالی نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں ترجمہ سن لیجئے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اب کتنے ہیں وہ فرشتے سورہ حاقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھائے ہوا ہوگا وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِنْ سَمَانِيَةً اور لیکن چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں عرش کے اردگرد تو قرآن مجید کی آیت میں اس آیت نمبر ساتھ میں ہے كَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے اردگرد ہیں جو سب بحون بحمد ربیہم وہ سب پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ ایمان رکھتے ہیں اپنے پروردگار پر یہاں واہ ایک نکتہ امام راضی رحیم اللہ نے ذکر کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کہا جا رہا ہے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اردگرد صورت اور فرشتے ہیں اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں اور آگے فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں تو وَيُؤْمِنُونَ بِهِ یہاں کیوں فرمایا گیا فرمایا اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ بھی اپنے پروردگار کو اس طرح نہیں دیکھ پاتے کہ اس لیے کہ کوئی پروردگار کو اس کی طابق دیکھ ہی نہیں سکتا جیسے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی رب عرینی انظر علی اے پروردگار مجھے دکھا دیجئے میں آپ کو دیکھ سکوں قال لن ترانی کہ آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کو کہ رویت جو ہے وہ ملائکہ کو بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے کسی حال میں نہیں کر سکتے لیکن وہ احکامات کے ذریعے سے اور دوسری تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں تصویح بھی بیان کر رہے ہیں عرش کو بھی دیکھ رہے ہیں عرش کے چاروں طرف چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ملائکہ مقربین کو بھی دیکھ رہے ہیں سب تصویح بھی بیان کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو لا يحد ولا يتصور ہمارے ہاں سلم العلوم میں شروع میں لکھ دیا جاتا ہے سبحانہو ما اعظم شانہو لا يحد ولا يتصور تو ما اعظم شانہو لا يحدو خیر بہرحال تو یہ یؤمن نبی کہہ کر اشارہ کیا گیا کہ وہ قریب ترین ہیں عرش کے عرش کو بھی دیکھتے ہیں وہ ملائکہ مقربین سے ان کا براہ راست رابطہ ہے چھوٹے فرشتے بڑے فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو احکام نازل ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو احکام ہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں لیکن ایمان رکھتے ہیں ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب مومن کو بھی ایمان بالغیب رکھنا ہوتا ہے اور فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں وَيُؤْمِنُ نَبِي اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں آگے فرما گیا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا اور وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے یعنی ملائکہ مقربین اور اچاروں طرف جتنے فرشتے ہیں وہ ہم جیسے گناہگاروں کے لئے مومنوں کے لئے استغفار کرتے ہیں وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے کیا کہتے ہیں رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْئِرْ غَحْمَةً وَعِلْمًا اے ہمارے فروردگار آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے ہر چیز پر آپ کی رحمت ہے ہر چیز آپ کے علم میں ہے فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا تو آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں فَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا آپ بخش دیجئے توبہ کرنے والوں توبہ کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بخش دیجئے توبہ کرنے والوں کو بخش دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكُ اور جو آپ کے راستے کی پہنے بھی کر رہے ہیں جو آپ کے راستے پر چل رہے ہیں نماز، روزہ، زکاة، حج، ذکر اللہ، تلاوتِ قرآن یہ سب اللہ کا راستہ ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر وسیع ہے آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور جو آپ کے راستے کی پہنے بھی کریں وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمُ اور اے پروردگار ان مومنین کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمُ اور اے پروردگار ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے آگے آیت نمبر آٹھ میں فرمایا گیا رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِ وَعَدْنُ اے ہمارے پروردگار یہ بھی دعا وہی ہے پریشتوں کی پہلے تو یہ کہا کہ ان مومنین کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے ان کی مغفرت کر دیجئے آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ اے ہمارے پروردگار آپ ان مومنوں کو داخل کر دیجئے جَنَّاتِ عَدْنِ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں آدھن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ وہ جنتیں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اور صرف انہیں کو داخل نہ کیجئے بلکہ ان کے آبا ان کے بیویاں اور شوہر اور ان کی اولاد ان کو بھی داخل کر دیجئے فرشتے ہمارے لئے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ نیک لوگ ہیں آپ ان کو بھی بخش دیجئے ان کو بھی جنت میں داخل کر دیجئے بلکہ ان کے آبا و اجداد میں اگر کوئی کم درجے والا ہو یا ان کی بیوی اور شوہر میں کوئی کم درجے والا ہو اور ان کی اولاد میں کوئی کم ہو اس کو بھی داخل کر دیجئے جنت میں اور اس کی تفسیر میں صحابہ نے فرمایا کہ آدمی جب جنت میں جائے گا تو اگر بڑا آدمی ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت میں پہنچا دے تو جو بڑا نیک آدمی ہوگا وہ جب جنت میں جائے گا تو وہاں وہ دیکھے گا کہ بڑی جنت ہے لیکن ماں باپ بھی وہاں نہیں ہے اور جناب وہاں شوہر نہیں ہے یا بیوی نہیں ہے یا بچے نہیں ہیں تو کہے گا پروردگار میرے ماں باپ تو یہاں ہے نہیں اور میرا شوہر تو یہاں ہے نہیں اور میری بیوی تو یہاں ہے نہیں اور میرے بیٹے اور بیٹیاں تو یہاں ہے نہیں کہا جائے گا کہ نہیں وہ تمہارے مقام پہنچے انہوں نے اتنا عمل نہیں کیا اور انہوں نے اتنی نیکی نہیں کی وہ گناہوں میں مبتلا رہے ہیں ان قدر کم ہے اس لیے وہ عرض کرے گا اے پروردگار ان کے بغیر تو یہاں مزہ ہی نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اللہ ان کو وہاں پہنچا دیں گے اور یہ سورة تو تور میں آتا ہے سورة تور میں ہے کہ ستائیس میں پارے میں والذین آمنوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِعِمَانِنْ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ہم ان کی اولاد کو ان کے بڑوں کے ساتھ ملحق کر دیں گے وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور ہم ان بڑوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بڑوں کا درجہ گھٹا کے کچھ نیچے کر دیا جاتا چھوٹی جنت میں ان کو بھیج دیا جاتا لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ بڑوں کا درجہ گھٹا کے چھوٹا کر دیں بلکہ چھوٹے جن کا عمل کم تھا لیکن تھے مومن ان کا درجہ کم تھا عمل کم تھے مگر تھے مومن ان کا درجہ بڑھا کے ماں باپ کے قصاد کر دیا جائے گا قرآن کہتا ہے وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اور ہم بڑے لوگوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے ان کے درجہ میں کوئی کمی نہیں کریں گے بلکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں جن کو وہ چاہیں گے ماں باپ ہیں اور جناب بیوی شور ہے یا اولاد ہیں ہم ان کا درجہ بڑھا کے اس نیک آدمی کی بڑی جنت میں سے اس کے ساتھ کر دیں گے تو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ اے ہمارے پروردگار ان مومنین کو داخل کر دیجئے جَنَّاتِ عَدٍنِ اللَّتِ وَعَدْتَهُمْ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ اور وہ صالح اور وہ لوگ جو صالح تھے نیت تھے ان کے آباں میں سے یعنی ماں باپ اور آباں و اجداد میں سے وَأَزْوَاجِهِمْ اور ان کے شوہر اور بی بیوں میں سے یہ شوہر بی بی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ازواج زوج کی جمع ہے زوج جو ہے عربی زبان میں شوہر پر بھی بولتے ہیں بی بی پر بھی بولتے ہیں چنانچہ اگر بی بی جنت کی اونچے مقام پر پہنچ گئی وہ کہہ گئی کہ جی میرے شوہر کو بھی یہاں لے کر آؤ وہ نشلے درجے میں کیوں ہے اللہ تعالیٰ اس کو ماں بچارت دیں گے یا شوہر جو ہے وہ اونچے درجے میں تھا وہ کہہ گا میری بی بی تھی وہ پتہ نہیں کہاں کون سے درجے میں ہے اس کو بھی اوپر کر دیجئے تو اللہ تعالیٰ اس کو ماں پہنچا دیں گے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور جو آپ کے راستے پر چل لے ہیں ان کو جنت میں داخل کیجئے ان کو بھی ان کے آبا کو بھی ان کے ازواج کو بھی ان کی ذریعات کو بھی وَمَنْ صَلَحَ مِنْ عَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ اور جو بھی صالح ہوں ان کے آبا میں سے اور ان کے ازواج میں سے اور ان کی ذریعات یعنی اولاد میں سے اِنَّكَ أَنْتَلْ عَزِيزُ الْحَكِيمِ بے شک آپ غالب ہیں حکمت والے ہیں آپ غالب ہیں آپ تو کام کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کو شور کو بیوی کو آبا و اجداد کبھی درجہ بڑھا کے یہ ساتھ آپ بٹھا دیں اے اللہ ان سب کو یکجہ کر دیجئے جہنت و اردوث میں اِنَّا اَنْتَلْ عَزِيزُ الْحَكِيمِ بے شک آپ غالب ہیں حکمت والے ہیں اور پھر آیت نمبر نو میں جو آخری آیت ہے آج کی تو اس میں اللہ تعالی نے وہ فرشتوں کی دعا کا آخری حصہ نقل کیا ہے اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّعَاتِ اے پروردگار ان ایمان والوں کو جو توبہ کرتے ہیں آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو برائیوں سے بچا لیجئے ان کو بری باتوں سے بچا لیجئے اور بری باتیں وہ بھی ہو سکتی ہیں کہ جو گناہ جینے کو کہا جاتا ہے اور برائی باتیں وہ بھی ہوتی ہیں جس سان کو تکلیف پہنچے تو اے اللہ ان کو بری باتوں سے بچا لیجئے اور آگے فرشتے کہیں گے دنیا میں تو چلو کچھ موچنیش ہوتی رہتی ہے لیکن اے پروردگار اس قیامت کے دن جس آپ بری باتوں سے بچا لیں گے تکلیف سے اور بری باتوں سے بچا لیں گے بس وہی کامیاب ہے وَقِهِمُ السَّيِّعَاتِ اے پروردگار ان کو بری چیزوں سے بچا لیجئے وَمَنْ تَقِهِسَيِّعَاتِ يَوْمَئِذِن اور اس دن جس کو آپ بری چیزوں سے بچا لیں گے بریائی سے تکلیفوں سے بچا لیں گے فَقَدْ رَحِمْتَاح تو بے شک آپ نے اس پر رحم کر دیا جس کو آپ نے بری باتوں سے بچا لیا عذاب سے بچا لیا میدانِ محشر کی سختی سے بچا لیا یہ اس دن جس کو آپ نے بلائیوں سے بچا لیا فقط رحمتا تو آپ نے اس پر بڑا رحم کیا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے یہی بڑی کامیابی ہے عظیم کامیابی ہے اور یہی بات سورہ آل عمران میں بھی ایک جگہ آئی ہے فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلْ جَنَّتَ فَقَدْ فَاسِ وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ جس دن جس کو آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامات دنیا تو ایسی ہے کسی کی جلدی کسی کی آگے کوئی جہاں کے دکھوں سے جلدی چھوٹ جاتا ہے کوئی یہاں رہتا ہے مگر یہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے الدنیا سجن المومد دنیا تو مومن کے لئے قید خانہ ہے تو اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے اصل ناکامی کامیابی دنیا کی نہیں ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے تو ماں سورہ آل عمران میں فرما گیا کہ جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے آل عمران میں فرما گیا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغْرُورِ نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان ہے تو اصل کامیابی ناکامی یہاں کی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اصل کامیابی آخرت کی کامیابی تو فرشتے بھی یہی کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں دعا کرتے ہیں وَقِهِ مُسْسَيِّعَاتُ اے پروردگار ان مومن لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں آپ کے راستے پر چل لیں ہیں ان کو برائیوں سے بری باتوں سے تکلیف دیبا سے بچا لیجئے وَمَنْ تَقِسْسَيِّعَاتِ يَوْمَئِذِنْ اور اس دن یعنی قیامت کے دن جس کو آپ بری باتوں سے تکلیفوں سے بچا لیں گے فَقَدْ رَحِمْتَهُ تو یقیناً آپ نے اس پر رحم کر ریا قد تحقیق کے لیے ہے یقیناً آپ نے اس پر رحم کر دیا وَذَلِكَهُ الْفَوْتُ الْعَظِيبِ اور یہی بڑی کامیابی ہے یہی بڑی کامیابی ہے کہ آخرت میں نجات ہو جائے آدمی کو وہاں کوئی تکلیف نہ ہو اور ہمیشہ کی جنت ہمیشہ کی رحمت نصیب ہو اب یہ جو آیت نمبر سات آٹھ نو ہے کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہی امید والی آیت ہے کیونکہ اس میں فرشتے دعا کر رہے ہیں کس کے لیے مومنوں کے لیے ساری دعا فرشتوں کی ہے اور فرشتے جو ہیں فرشتے بھی کون سے جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور وہ فرشتے جو ان کے چاروں طرف ہیں سب یہ دعا کرتے ہیں کہ فَقْفِلْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقْهِمْ عَذَابِ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَعَدْقِلْهُمْ جَنَّاتِ عَذٍنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلْحَ مِنْ آبَائِيمِ وَازْوَاجِهِمْ بَذُرِّيَّاتِهِمْ اِنَّكَانْتَ الْعَذِيزُ الْحَكِيمِ وَقِهِمُ السَّيِّيَاتِ وَمَنْ تَقِسْ سَيِّيَاتِ يَوْمَئِدٍ بَغَدْ رَحِمْتَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کا مستاق بنا دے اور اس دعا کے مستاق بننے کے لیے صرف دو چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں وہ ہے فَقْفِلْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلًا جو توبہ کرتے رہے ہیں اور آپ کے راستے پر چلتے رہے ہیں بس توبہ کرتے رہو اللہ کے راستے پر چلتے رہو تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہے ہیں یہاں تک کا ترجمہ ان نوع آیتوں کو دوبارہ سن لیجئے حامیم یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ کے طرف سے جو غالب ہے جاننے والا ہے گناہ کو بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے سخص سزا دینے والا ہے بہت احسان کرنے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کی آیات میں صرف کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں تو ان کی شہروں میں نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان سے پہلے قوم نوح نے تقذیب کی اور ان کے بعد مختلف گروہوں نے تقذیب کی اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور ان لوگوں نے باطل کو لے کر جھگڑا کیا تاکہ حق کو مٹا سکیں پھر میں نے ان سب کو پکڑ لیا تو دیکھا میری سزا کیسی تھی اور اسی طریقے سے تیرے پروردگار کی بات کافروں پر پکی ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اہل جہنم ہیں وہ فرشتے جو ارش کو اٹھاتے ہیں اور وہ فرشتے جو اردگرد ہیں سب پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کے حمد کی اور وہ اپنے رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے تو آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کر رہے ہیں ہوں اور جو آپ کے راستے پر چل رہے ہیں ہوں اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے اے ہمارے پروردگار ان مومنوں کو داخل کر دیجئے ہمیشہ رہنے والے باغات میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے اور دا اور ان لوگوں کو جو نیک ہوں ان کے آباو اجداد میں سے ان کی بیویوں اور شوہر میں سے اور ان کی اولاد میں سے بے شک آپ غالب ہیں حکمت والے ہیں اور اے ہمارے پروردگار ان مومنوں کو بری باتوں سے بچا لیجئے اور جس کو آپ قیامت کے دن بری چیزوں سے بچا لیں تو آپ نے یقیناً اس پر رحم فرمایا اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین یا رحم الراحمین یا رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیجئے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کے لئے فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں من شامل کر لیجئے ہمیں طبابین میں شامل کر لیجئے ان لوگوں میں شامل کر لیجئے جو توبہ کرنے والے ہیں اور آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں اور اپنے راستے پر چلنے والوں میں شامل فرما لیجئے یا اللہ یا اللہ ہمیں آپ ان لوگوں میں شامل کر لیجئے جن کے بارے میں فرشتوں نے کہا فَخْفِلْ لِلَّذِينَ تَعْبُوا وَتَّبَعُوا سَبْلَكْ جو توبہ کرتے ہیں جو آپ کے راستے پر چلتے ہیں یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ اپنے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما مرتے دم تک چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما آہستہ آہستہ یا اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما یا اللہ میں جہنم سے بچا جنت میں بلا حساب و کتاب داخل فرما یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بھی ایمان ہیں انہیں شفاہ عطا فرما بریزوں کو صحت عطا فرما اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما جو مقروض ہیں انہیں رزے سے رجات عطا فرما جو بے اولاد ہیں یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد سال نرین عطا فرما اولاد سال نرین عطا فرما یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جو مرادیں ہیں یا اللہ سب حاجتوں کو جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پوری فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمیں نصیب فرما اللہم انہا نسلوک من خیری ما سالک منہ نبیوک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعود بک من شر مستعاد من عبدک ونبیوک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم وبارک على حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین برحمتک یا ارحمت برحمت